موسیقی آدھی حقیقت آدھا فسانہ ساون کے مہینے میں آسمان میں بادل جھومتے ہیں اور شیو مندروں میں بھکت لیکن مدیو پردیش کے مورینہ میں صدیوں پرانا ایک شیو مندر ہے جہاں اس کا ٹھیک الٹا ہوتا ہے وہاں گیارہ مہینے بھکتوں کی بھیڑ رہتی ہے لیکن ساون آتے ہی وہاں کوئی پھٹکتا بھی نہیں ہے ہے نا عجیب سی بات ہم نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ساون میں مہادیو کے خاص بھکت درشن کرنے کے لیے آتے ہیں ہم نے بھی مزاق میں کہہ دیا کہ بھکت ہے کوئی جانور تو ہے نہیں کہ آپ کو کھا جائیں گے تو لوگوں نے کہا کہ صحیح کہ آپ نے وہ جانور ہی ہیں تو ہم نے کہا کہ مندر جنگل کے بیچ میں ہے تو جانور تو آئیں گے ہی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہی جانور سال بھر کیوں نہیں آتے اس بات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا بس اسی جواب کو تلاش نے ہم نکل پڑے قدرت کی گود میں اونچے پروتوں کے بیچ سدیوں پرانا ایک شیو دھام لوگوں کے مطابق اس کا شیو لنگ بہت چمتکاری ہے ان سے مانگی ہر منت پوری ہوتی لیکن اگر ایسا ہے تو پھر لوگ یہاں آتے کیوں نہیں وہ بھی ساون میں ابھی بھی یہ بہت چمتکاری شیولنگ ہے کبھی کبھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سرپ بھی پوجا کرنے آتے ہیں ناگ بھی پوجا کرنے آتے ہیں اور آپ دیکھیں گے تھوڑے سامنے بعد ابھی سامنے والی ہے یہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا صرف سامنے کی وجہ سے لوگ آنا بند کرنے ایسا نہیں ہو سکتا وجہ کچھ اور ہوگی تب لوگوں نے کہا کہ ساون میں شیولنگ زیادہ سدھ ہو جاتا ہے تب تانترک وہاں سادھنا کرنے آتے ہیں تب گرب گری کے اندر ناگ انہیں بھگاتے ہیں اور باہر بھاگ پہرداری کرتے ہیں پہلے ناگ راج اور اب باگ ایک بھی دعویٰ ایسا نہیں تھا جس پر یقین کیا جائے لیکن ہم جس سے بھی ملے سب نے وہی کہانی دہرہ دی پرابڑ کا مہینہ چل رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوا کہ اس وقت یہاں پر کوئی نہیں ہے تو اس وقت کیا ہے کہ یہ دو فہرہی کا سمیں ہے اس وقت بھگوان کے جو بھکتیں ہیں جانور وہ آتے ہیں یہاں پر اور بڑے بڑے بھی کئی بار تو یہاں دیکھا ہے کہ وہ سیر شنگ بھی آتے ہیں اور وہ آتے ہیں بڑے ہی انسک جانور ہونے کے باب جود بھی یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی گھٹنا اپنی گھٹنا نہیں گھٹی ہے آج تک کے ریکارڈ لوگوں نے کہا کہ بھولے بابا کا چمتکار صرف مندر تک سیمت نہیں ہے بلکہ آس پاس سب جگہ اس کی نشانیاں ملتی ہیں جب سے اپنا خوش نمال آئے تب سے کافی سالوں سے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں جگہ جگہ پتھروں پر سیبلنگ نظر آتے ہیں ساون کے مہینے میں تو بیسیس کر آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے جب یہاں پر ہم آیا کرتے تھے تو ہر پتھر پر آپ کو ایک سیبلنگ اور ایک سرپ کے آکار کی آکرتی نظر آتی تھی یہاں پر یہ سویم بھو پرگٹ ہوتے ہیں اس لئے اس پہاڑ کو چمتکاری پہاڑ کا نام دے دیا کچھ لوگوں نے اور باسٹی پہ کتام ہے وہ صحیح ہے یہ بھی ممکن ہے کہ بارش میں پہاڑ سے مٹی بہتی ہوگی اور پنڈی کے آکار کے گول پتھر اُبھر آتے ہوں ان پتھروں کو ہی لوگ شیبلنگ مان لیتے ہوں اس کے بھیتر جنگلوں میں اتنے ادرش شویم بھو سیبلنگ بنے ہوئے ہیں جہاں آدھیاتما تنتر منتر اسٹھاپیت ہے اور ان تنتر منتر کی کپدنتیاں سدیوں سے پرچھ لیتے ہیں جیسے کچھ پتھر بغیرہ آٹھایا ہم نے وہاں پہ پنڈی ملی پھر جب اس کے سابن کھتم ہو گیا اس کے بعد میں ہم نے دیکھی تو وہاں پہ پھر کچھ نہیں ہے یہ ہاں یہ ایسا چمتکار ہوتا ہے ہمیں ایک رہسیہ کھوجنے آئے تھے اور کئی اور رہسیوں میں اُلج گئے اب سارے سوالوں کا جواب ان پہاڑوں اور ان کے نیچے چھپے مندر میں ہی ملے گا لوگوں کا دعوی تھا کہ ساون میں ناگیشور مہدیو کا شیبلنگ بہت چمتکاری ہو جاتا ہے اس لئے پورے پہاڑ پر شیبلنگ پرکٹ ہونے لگتے ہیں تانترک وہاں سدھی حاصل کرنے کے لیے آنے لگتے ہیں اور ناگ اور باغ شیبلنگ کی پہرے داری کرنے لگتے ہیں ہم نے سوچا کہ تانترکوں کا آنا چمتکار کو ثابت نہیں کرتا اور جنگلی جانور بارش سے بچنے کے لیے وہاں آ جاتے ہوں گے لیکن سیکڑوں شیبلنگوں کا پرکٹ ہونا اور پھر غائب ہو جانا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم بنا پرکھے ان ساری باتوں کو کلپنا یا افوا نہیں بولنا چاہتے ہیں آپ خود سوچیں شیو بھکت اونچے پہاڑ برفیلے راستوں ندیوں اور سیکڑوں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے مہاکال کے درشن کے لیے پہنچ جاتے ہیں ایسے شیو بھکت کیا محض کسی افوا یا اندوشواس کی وجہ سے رک جائیں گے بالکل نہیں یعنی وہاں کچھ تو ہے اور وہ بھی بہت بڑی وجہ ہوگی اور ہمیں وہی وجہ پتا کر رہی ہے پریشان کرنے کے لیے ایک ہی رہ سے کافی تھا لیکن یہاں تو دعووں کی بارش تھی اور سارے دعوے جڑے تھے ایک مندر سے ناغیشور مہادیو سدیوں سے ساون میں وہاں چمککار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بارش کی بھونے پڑتے ہی بھگوان شیو کی مہمہ سے جنگل جاگ جاتا ہے پہاڑ میں شیو لنگ پرکٹ ہونے لگتے ہیں جنگلی جانور شیو مندر میں آنا شروع کر دیتے ہیں ناغ، پاگ، تیندوے، سیار، سب لیکن کیا واقعی ایسا ہے چمککار کے انہی دعووں کو دیکھنے ہم نکل بڑے آج ہم آپ کو ایک ایسے مندر میں لے کر چلیں گے جہاں پر رات میں باغ کی چوکسی ہوتی ہے اور جب صبح کے وقت مندر کھولا جاتا ہے تو وہاں پر ملتے ہیں ناغ راج مطلب باغ بھی پوجا کرنے آتے ہیں اور ناغ بھی پوجا کرنے آتے ہیں اور اس مندر کے بارے میں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں کیونکہ گھنے جنگل کے اندر جو آپ کو یہ میرے چاروں طرف وادی دکھائی دے رہیے اس وادی کے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ وہ مندر ہے اس تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس مندر تک جا سکے اور آپ کو شیو کے ان عدود بھکتوں سے ملوا سکے آج تک ہم نے کئی جنگلوں کا سفر کیا تھا لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا ہر قدم ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چوبے گا آپ کے کانٹے چوبتے رہے پتھریلا راستہ تھکاتا رہا لیکن اب تک ہمیں شیو لنگ تو کیا پنڈی کے آکار کا کوئی پتھر بھی نہیں دکھا تھا کیا شیو لنگ واقعی ہیں یا پہلا ہی دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کئی گھنٹوں کی چڑھائی کے بعد ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے اور پھر جو ہمیں دکھا وہ یقین سے پرے تھا موسیقی دیکھنے پہاڑ پر ایک دو نہیں سیکڑوں جگہ شیو لنگ موجود ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا شیو لنگ ہے لوگوں نے اس کے آس پاس بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور شیو لنگ ہے اور ایسے چھوٹے موٹے شیو لنگ یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں پر آپ اگر ادھر آئیں گے تو یہاں پر بھی کئی سارے ایسے شیو لنگ ہیں جو موجود ہیں لیکن جو بڑے شیو لنگ ہوتے ہیں جن کو لوگ بعد میں آئیڈنٹی فائے کر پاتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایسا ایک شیو لنگ یہاں پر ہے جو بہت بڑا تھا اور لوگوں نے اس کے اردگرد ٹائل لگا دیا اس کو بڑا کر دیا تاکہ وہ استھاپت رہے یہ نیچے جھکا ہے پہلے یہ اوپر تھا لیکن وقت کے ساتھ جب ساون ختم ہو جاتا ہے تو اپنے آپ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں یہ بھی نیچے کی طرف چلا گیا لیکن کیوں کہ ٹائل لگ گئے تھے ایک آئیڈنٹی فیکیشن موجود تھی تو اس کی وجہ سے یہ یہاں پر قائم رہا تو اس طرح کے سیکڑو شیو لنگ ہے آنکھوں سے دیکھا ہاتھوں سے چھو کر محسوس کیا یہ کوئی سپنا نہیں سب سچت تو اس پہاڑی کو چمتکاری پہاڑی کس لیے کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر ساون کے مہینے میں ہر طرف شیو لنگ ملتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا اور یہ بھی دیکھیں اس طرح سے پتھر میں شیپ بن جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پتھر کٹا ہوا ہے اس طرح سے یہاں پر کوئی بھی نقاشی نہیں کی گئی یہ اس کو تراشا نہیں گیا یہ جو نندی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب بعد میں رکھے گئے لیکن جو چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ ہی یہ فارمیشنز بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو دکھائی بھی نہیں دیتے بہت چھوٹے چھوٹے یہاں پر گھاس میں ہر طرف ہوں گے لیکن جو بڑے ہیں اس طرح کے پرومیننٹ ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور پھر ان کے آس پاس لوگ اس طرح کے سٹرکچرز رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پتا رہے کہ یہاں پر ایک شیو لنگ تھا جنگل میں رکھ سکتے تو رکھ جاتے وقت کم تھا مندر بھی جانا تھا وہاں بھی دو رہش سے اور سلجھانے تھے شیو کے ان ساکشوں کو یہیں چھوڑ کر ہم مندر کی اور چلتے ہیں لوگوں نے تین دعوے کیے تھے پہلا پہاڑ پر سیکڑوں شیو لنگ دکھائی دیں گے دوسرا رات میں مندر میں باغ آئے گا اور تیسرا سبح شیو لنگ سے ناغ لفٹا دکھائی دیں گے پہلا دعویٰ تو حقیقت نکلا تو کیا ہمیں مندر میں باغ اور ناغ راج بھی دکھیں گے ہمارا پلان تھا کہ ہم مندر میں رات بھر رکھیں گے دیکھیں گے باغ آتا ہے یا نہیں پھر سبح شیو لنگ کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں ناغ دکھتا ہے یا نہیں ایک سیدھا سادھا پلان تھا بس ہم یہ بھول گئے کہ اگر واقعی باغ یا کوئی اور جنگلی جانور آ گیا تو پھر کیا ہوگا کہاں بھاگیں گے کہاں چھپیں گے کیا کوئی جنگلی جانور وہاں آیا اگر آیا تو ہم نے خود کو کیسے بچایا اور کیا شیو دھام کا رہس سے کھولنے میں ہم کامیاب رہیں ٹی وی پر نظریں گڑائے رکھئے بس تھوڑی دیر میں یہ سارے رہس سے کھلنے والے ہیں ناگیشور مہادیر سال کے گیارہ مہینوں میں شیوستو تکا ساکشی اور ساون میں سنناٹک آخر کیوں اسی رہس سے کو سلجھانے ہم وہاں پہنچ گئے تھے ساون کے مہینے میں بھگوان شیف کے قریب قریب ہر مندر میں بھکتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے لیکن ناگیشور مہادیر کے اس مندر کو دیکھیں بلکل خالی پڑا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس مندر کو لے کر آستہ نہیں ہے لوگوں کو اس مندر سے بہت آستہ جڑی ہوئی ہے لیکن خوف اتنا زیادہ ہے ڈر اتنا زیادہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہاں آنے کی ہمت جھٹا پاتے ہیں جی اور شام کے اس پہر تو ویسے بھی یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم گام والوں کو اپنے ساتھ روک لیں ہم نے انفریکٹ کوشش کی کہ فورس کے کچھ لوگ ہمیں ساتھ یہاں پر روک جائیں لیکن کوئی بھی مندر میں شام کے بعد روکنے کو تیار نہیں ہوا اور ہم بھی صرف وصرف اس چمتکار کو دیکھنے کے لیے یہ جوکم اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے ہم شیولنگ کے پاس پہنچیں سدیوں پرانا شیولنگ شیولنگ کی طرف مکھ کیے نندی اور شیولنگ سے لپتا تامبے کا ناغ ہمیں کچھ الگ نہیں دکھا لوگوں کا دعوی تھا کہ صبح ہمیں سام اسی شیولنگ سے لپتا دکھائی دے یہ دیکھئے پورا فرض جو ہے ماربل کا بنا ہوا ہے یہاں پہ ماربل ہے یہاں ٹائل ہے یہاں ماربل ہے باہر پتر ہے ہر جگہ جو ہے پکا فلور ہے کہیں پہ کوئی کچھا فلور نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی چھید ہو کوئی بامبی ہو کوئی بل ہو سوائے ایک کے وہ کہاں پر ہے یہ شیولنگ کے ٹھیک برابر میں ایک جگہ ہے اور اس جگہ میں ایک بڑا سا چھید ہے بلکل یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر آسانی سے ساپ آ سکتا ہے بٹ یہاں پر لوگوں نے بھی پانی ڈالا ہے میں نے بھی پانی ڈال کے دیکھا ہے بہت سارا پانی ڈالا ہے اگر کوئی بامبی ہوتی کوئی ساپ ہوتا زائر ہے جب پانی جائے گا تو ساپ بہاں نکل آئے گا پہلے بھی لوگوں نے اس چھید کا تل تلاشنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھی ناکام رہے تھے سب سے بڑی گھٹنا آشر جنے کی یہ ہے یہاں کی کہ آپ جتنے بھی ان کا شبلنگ کا عوشیک کرو کتنے بھی ٹینکر مانگ آلو آپ ہم نے خود عوشیک کروایا دسوارہ ٹینکر اور یہ موٹر جو لگی ہوئے اوپر سے نیچے سے وہ چالو کی عوشیک رودری سے رودرا شٹائی عوشیک چل رہا تھا خوب منتر نمس تے رودرا مننے اوتو تکھوے نما با حبیامو تتے نما سارے رودرا عوشیک چل رہا تھا آپ اچھمبہ کرو گے کہ وہ ٹینکروں کا پانی کہاں گیا آج تک یہ نہیں پتا پڑ پایا یہاں پر کہ یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے چھید کے اندر ساپ ہوتا تو پانی سے بچنے کے لیے باہر بھاگتا یعنی ساپ یہاں سے نہیں آتا ہے ایک جواب ملا تو نیا سوال پیدا ہو گیا چھید میں جو سیکڑوں لیٹر پانی ڈالا گیا وہ کہاں گیا لوگوں نے کہا تھا کہ چھید ناغ لوک تک جاتا ہے اور سارا پانی وہیں چلا گیا اور ناغ لوک کے ساپ ہی شیو بھگوان کی آرادھنا کرنے آتے ہیں بھارت سرکار کے ڈی آئی ڈی او کو وہاں قریب دس سا جار بیگا جمین ایلوٹ ہوئی ہے جب اس پہاڑ پہ اس کو انہوں نے اپنے جانچ کی گئی کہ 162 میٹر تک وہ سبلنگ ٹیلری مہدیب کا جو سبلنگ ہے 162 میٹر تک اس کی گہرائی دیکھی گئی اور اسی کارنڈ سے ان پہاڑوں کو اس پردھی سے چھوڑ دیا گیا ڈی آئی ڈی او نے اس کا ادھگرین نہیں کیا وہ اور پہاڑوں کی اور جگہ کی باؤنڈری وال کر آ رہے ہیں لیکن اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا جب ڈی آئی ڈی او جو رکشان سندھان کی اندر ہے بھارت سرکار کا وہ اس جگہ کو اس کے مہتو کے کارن چھوڑ رہا ہے تو ہم آم آدمی اس کو کیسے نگار سکتا ہے شیولنگ کے پاس یہ چھید سیکڑوں سال سے لیکن اسی ماننیتا کی وجہ سے آج تک کسی نے اسے بند کروانے کی کوشش نہیں کی چلیے ہم اس کے موہ کو بس ایک رات کے لیے اوپر سے ڈھک کر دیکھتے اس پورے مندر میں صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مجھے شک ہے کہ ساپ رہ سکتا اور وہاں سے ساپ باہر آ سکتا اور وہ ہے شیولنگ کے پاس کی ایک خالی جگہ جس کو میں نے کپڑے سے بھر دیا ہے مطلب میں انشور کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہ چھوٹے جہاں سے ساپ کے اس شیولنگ پر آنے کا بتا ہے کہ یہاں اتنا پانی جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی جانور ہوگا تو باہر آ جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کپڑا جو ہے اس میں لگا دیا ہے اور اوپر سے میں سارے پتھر اس میں رکھ دے رہا ہوں تو اب بلکل یہ سیل ہو گیا ایک طرح سے ساپ آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو صبح پتا چلے گا لیکن ابھی ہمیں رات ہونے کا انتظار تو پہاڑ پر بنے چھوٹے سے مندر کے دو راستے ہیں ایک راستہ ادھر ہے جہاں سے یہ ڈرون کیامرا آ رہا ہے اور ایک راستہ exactly میرے پیچھے ہے مطلب دو ایسے راستے ہیں جہاں سے آنا جانا ہو سکتا ہے ویسے جنگلی جانوروں کا تو کچھ بھی نہیں پتا کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اور لوگوں نے باغ کو یہاں پر بھی دیکھا ہے یہاں پر بھی پیچھے بھی مطلب میرے چاروں طرف جو آپ کو یہ پورا ایریا دکھائی دیرا پہاڑ کا اس میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگوں نے باغ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے آپ کو ڈرون سے لی گئی تصویروں کے ذریعے سمجھاتے ہیں دیکھئے مندر کے تین طرف اونچی دیواریں بس یہ ایسی جگہ ہے جس کی اونچائی جنگل کے قریب قریب برابر یعنی یہاں سے جنگلی جانور آسانی سے آ سکتے ہیں ہم چھت پر کھڑے ہوں گے اور نیچے نظر رکھیں گے کچھ دکھے گا تو چھپ جائیں گے یہ پلان رات کے لیے تھا لیکن تب ہی ہمیں کچھ ایسا دکھا جس نے ہمارے ہوش اڑا دی ابھی شام نہیں ہوئی ہے لیکن جنگلی جانوروں نے اس مندر کے اردگرد اپنا گھیرہ بنانا شروع کر دیا ہے تو یہ دونوں سے آر اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں جنگل میں جانور موجود ہیں اور وہ جنگلی جانور اس مندر کے اردگرد آنے شروع ہو جاتے ہیں شام ڈھلنے کے بعد پہلا سبوت ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی جلدی سبوت ملے گا کیونکہ ابھی تو پوری طرح سے شام بھی نہیں ہوئی ہے سایا بلکل ویسا ہی ہے لیکن تیکی وہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہ سیار موجود ہے یہ جانور چھوٹے تھے ہم پر حملہ نہیں کر سکتے تھے لیکن رات میں اگر کوئی باغ آ گیا تو کیا ہو ہم نے فوراں دروازے بند کرنے شروع کر دی بگوان شیف کے اس مندر میں ساون کے مہینے میں جانور کو اتاتا لگا رہا تھا جب میں نے بات سنی دی تو مجھے مزاق لگ رہا تھا لیکن ان سیاروں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ تو ہے اب چارہ صرف یہ ہے کہ اپنی سیفٹی کا دھیان رکھوں اور سب سے پہلے جتنے بھی یہاں پر گیٹس لگے ہوئے ہیں ان کو میں نے سوچا ہے کہ بند کر دوں گیٹس بند کر دوں گا تو کم سے کم صرف ایک ہی دیوار بچے گی جس کا مجھے دھیان رکھنا پڑے گا میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہاں پر صرف ایک دیوار ہے جہاں پر جنگل سے پورا راستہ کھلا ہوا اور اس کے علاوہ سارے راستے اس طرح سے بند کی جا سکتے ہیں سورج ڈوبنے کے ساتھ انتظار ختم پلان کے تحت ہم نے چھت سے جنگل اور مندر پر نظر رکھنی شروع کی ہر آہٹ پر ہماری نگاہ اس اور گھوم جاتی تھی جنگل میں چھپا کوئی جانور ہمیں آسانی سے دیکھ سکتا تھا لیکن اس اندھیرے میں اسے دیکھ پانا ہمارے لیے ناممکن تھا ہمارے پاس لائٹیں بھی بہت کم تھی کچھ گھنٹے بیٹ گئے لیکن کوئی باغ تو چھوڑیے کوئی سیار یا لومڑی تک لوٹ کرنی آئے ہم نے نیچے اُتر کر گرب گری کے پاس گھومنا شروع کیا شاید کوئی سانپ ہی دیکھ جائے لائٹ کو سینٹر کر سینٹر کر آہ اس طرف اپنے لیفٹ کی طرف کر آہ آہ ٹھیک ہے نا ہاں آہ 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 تبھی ایک آواز سنائی آہ 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 ہم چھت کی اور بھاگ آہ 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 رانے کی آواز کسی بڑے جانور کی تھی وہ باغ یا دین دعا کچھ بھی ہو سکتا جانور کی آواز کسی بڑے جانور کی کوشش کرنا میرا بھی پڑا کا خمکہ ہے لائٹ زلا دو لائٹ بریو لائٹ بڑا دو آدھی اقت کت آدھا فسانہ کی پوری ٹیم چھت پر چھپ گئی لیکن اگر کوئی جانور سلحی کے راستے اوپر آ گیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا ہم چھت پر کئی گھنٹوں تک چھپے رہے بیچ بیچ میں مندر پریسر میں دیکھتے رہے لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی شاید وہ جانور مندر میں آیا ہی نہیں لیکن ایسا دوبارہ ہو سکتا تھا ہم نیچے اتر آئے اب کھلے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا میں اور میری ٹیم جو ہے اس شیوالے کے اندر رہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ بہت سیف ہو جائے گا صرف ان گیٹس کو بند کر کے جانوروں سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں جو آوازیں ہمیں جس طرح کی آ رہی تھی اس سے ہم بچ سکتے ہیں مطلب ہے ساپ آتا ہے ساپ آتا ہے یہ تو بہر بھی تو جانوروں کے آواز آ رہی ہے لیکن چاروں گیٹ بند کر دیں گے بہر رہنا چاہیے لیکن بھاہر جس طرح کی آوازیں آ رہی تھی وہ بھی تو بڑا پر بہر سیف رہے ہیں بھاگ جائیں گے چھتے ہیں تو یہاں رہے ہیں اندر نہیں ساں اندر نہیں اندر جانوروں سے دکھت ہے اندر دکھت ہے اندر دکھت ہے جی چلو پھر آجو پھر بھاہر آجو کسی اور کمرے کی چابی ہمارے پاس نہیں تھی گرب گری میں ساپ کے آنے کا خطرہ تھا اس لئے ہم واپس چھت پر آگئے اور وہیں پوری رات گزاری سبھا ہوتے ہی ہم مندر کے گرب گری کی اور بھاگیں اب باری تھی تیسرے دعوے کو پرکھنے کی ایزا اسے سبح کا وقت ہو گیا ہے اور مطلب یہ وہ وقت ہے جب شیولنگ کے اندر جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کیا نظارہ ہے اندھیرہ بہت ہے ایزا روشنی میں مجھے دکھائی کم دے رہا ہے آپ دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بلکل سامنے شیولنگ پر ایک ناغ بیٹھا ہوا ہے بلکل سامنے پھن پھیلا ہے جس طرح کی کہانیاں سنی تھی کہ ناغ ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا ناغ اور میری آواز سن کے پیچھے کی طرف ترن کر گیا میری طرف ترن کر گیا مطلب اپنے آپ میں شوکنگ ہے شیولنگ شیولنگ اور اس پر پھن پھیلایا بیٹھا کالا ناغ جیسا سنا تھا ٹھیک ویسا شیولنگ کے پاس بنا چید پوری طرح بند تھا یعنی سامپ باہر سے آیا تھا موسیقی میں اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس میں کوئی دخل اندازی کرنا چاہتا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے اور ان فاکت کسی کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آستھا کا بھی معاملہ ہے اور یہ ہمارے نیچر کا بھی معاملہ ہے اس لئے یہ سامپ یہیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں جائے گا غائب ہو جائے گا یا پھر کہیں پہ چلا جائے گا لیکن ان فاکت میرے جانے کا ٹائم آگیا موسیقی صبح شیولنگ کے پاس ناغ کا ملنا موسیقی موسیقی ہم نے شہر جا کر سنیک ایکسپرٹ سے اس بارے میں بات کیا موسیقی 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 موسیقی